اسلام علیکم دیو فرنڈز میں ساجد علی دوستو آج ہم پاکستان اسٹیڈیز کا جو ہسٹری کا دوسرا پارٹ میں نے آپ کو بتایا تھا اس کا آخری لیکچر ہے تو دوستو میں نے پہلے آپ کو کہا تھا اپنے انٹروڈرکٹی لیکچر میں سات سو بارہ سے لے کر اٹھارہ سو ستاون تک ہم اسٹیڈی کریں گے یہ پارٹ ہم نے پہلے ہی پورا کر لیا تھا تھرٹین لیکچرز ہیں ٹوٹل اس میں تو اس کے بعد اٹھارہ سو ستاون سے لے کر انیس سو سنتالیس تک جو پاکستان کی ہسٹری ہے پاکستان اسٹیڈیز کی وہ بھی الحمدللہ ہم نے کور کر لی ہے تو دوستو یہ جو آخری لیکچر ہے اس میں ہمارا ٹاپک ہے باؤنڈری کمیشن باؤنڈری کمیشن کیا ہے اس کی کیا ایمپورٹنس ہے پاکستان اسٹیڈیز میں اس ٹاپک کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ باؤنڈری کمیشن سے پہلے ہم نے جو لیکچر ڈسکس کیا تھا اسٹیڈی کیا تھا وہ لیکچر تھا تھرڈ جون پلان اور انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ کے تحت ہندوستان کو مکمل طور پر آزادی بھی مل گئی ہندوستان کو مکمل طور پر آزادی بھی مل گئی اور اس میں ایک نئی ریاست بھی بنائی گئی جس کا نام پاکستان رکھا گیا تو دوستو اب یہ کمیشن باؤنڈری کمیشن جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے یہ کیوں بنائی گئی جب جیسے ہی پاکستان بنایا گیا تو سب سے پہلے اس کمیشن کو جیسے ہی منقد کیا گیا اس کو ایک مقصد دیا گیا اس کو ایک ٹاسک دیا گیا وہ ٹاسک یہ تھا کہ ٹو پارٹیشن پنجاب اینڈ بنگال یہ دو بہت بڑے صوبے تھے جس میں مسلم میجارٹی پاپولیشن بہت زیادہ تھی ٹھیک ہے دوستو مسلم میجارٹی پروینسز یہ مسلم میجارٹی پروینسز تھے اس کے لیے جو باؤنڈری کمیشن بنائی گئی ایک باؤنڈری بنانے کے لیے ایک لکیر بنانے کے لیے کہ ہندوز جو پنجاب اور بنگال میں جہاں جہاں مسلمان زیادہ آبادی ہے جہاں جہاں ہندو زیادہ آبادی ہے اس کے بیچ میں ایک باؤنڈری نکال کر اس کے بعد دونوں کو الگ الگ کر کے ایک حصہ پاکستان کو دیا جائے اور ایک حصہ ہندوستان کو دیا جائے تو دوستو اس کا یہ مقصد تھا یہ دو صوبے اس کو جو بانٹنا تھا ہندوستان اور پاکستان میں یہ اس کمیشن باؤنڈری کمیشن کا ٹاسک تھا سب سے پہلے جب ہم باؤنڈری کمیشن کی بات کریں گے تو باؤنڈری کمیشن میں کون کون تھے کون کون میمبر تھے مسلم مسلمان جو تھے وہ کون میمبر تھے اس کا چیرمن کون تھا اور جیسے ہی ہم بات کریں گے باؤنڈری کمیشن کی یہ باؤنڈری کمیشن انیس سو سنتالیس سولہ آگسٹ کو سترہ آگسٹ کو سترہ آگسٹ کو انٹروڈیوز کی گئی تھی اور اس کا جو کمیشن کے جو میمبر تھے پنجاب جو صوبہ پارٹیشن کرنے والے تھے اس کے میمبرز مسلم لیگ اور کانگریس نے دونوں پولیٹیکل پارٹیز نے نومینیٹ کیے تھے اپنے اپنے الگ الگ تو دین محمد جسٹس دین محمد جسٹس محمد منیر اب پنجاب جو کمیشن ہے اس کے میمبر تھے لیکن یہ دونوں میمبرز تھے مسلم لیگ کے ٹھیک ہے دوستو اب یہ دونوں میمبرز تھے مسلم لیگ کے اس کے بعد جسٹس میہر چند اور جسٹس تیجا سنگھ یہ دونوں میمبرز جو تھے وہ تھے کانگریس کے اور بنگال جب بنگال کی کمیشن بنائی گئی تو بنگال کی کمیشن میں پہلے تھا جسٹس ایس اے رحمان اور جسٹس ابو سالے محمد یہ دونوں مسلم لیگ کے تھے جسٹس سی سی بسواس اور جسٹس بجن کمار مکر جی یہ دونوں بعد والے جو دو تھے نان مسلمس وہ کانگریس کے تھے ٹھیک ہے دوستو اب آ جاتے ہیں یہ دو الگ الگ کمیشن بنائی گئی دو کانگریس کے دو مسلم لیگ کے اور بنگال کی جو کمیشن تھی اس میں بھی دو کانگریس کے اور دو مسلم لیگ کے میمبرز تھے تو ان دونوں کمیشن کا ایک ہی جوائنٹ جو چیئرمن تھا جوائنٹ اس چیئرمن کا نام تھا ریڈ کلیف ریڈ کلیف جو تھا یہ تھا جوائنٹ چیئرمن جوائنٹ چیئرمن تھا دونوں ہی کمیشن کا اور ان کو یہ ٹاسک دیا گیا اس کمیشن کو کہ بنگال اور پنجاب کو آبادی کے مطابق ہندوستان اور پاکستان میں باٹا جائے تو اب آ جاتے ہیں ریڈ کلیف جو تھا وہ ہندوستان پہنچا تھا سات جولائے انیس سو سنتالیس سات جولائے میں پہنچا تھا سات جولائے میں جیسے ہی وہ ہندوستان آیا تو اس نے جو پولٹیکل سیاسی پارٹیز تھی ہندوستان میں مسلمانوں کی اور ہندووں کی اسپیشلی مسلم لیگ اور کانگریس اور بھی سمال پارٹیز جو تھیں چھوٹی چھوٹی پارٹیز تھی ان سے میٹنگز کرنا شروع کر دی اور ایک دلچسپ بات آپ کو میں بتا دوں کہ ریڈ کلیف جو تھا برطانیہ کا وکیل تھا وہ پہلے ہندوستان کبھی نہیں آیا تھا اس کو ہندوستان کی جیوغرافی کے بارے میں اتنا علم نہیں تھا جب اس کو اپوائنٹ کیا گیا ہندوستان میں اس کمیشن کا چیئرمن جوائنٹ چیئرمن تو وہ پہلی بار ہندوستان آیا تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہندوستان کا وائس رائے تھا اس نے مکمل انفرمیشن ریڈ کلیف کو دی تھی مختلف میپس انڈیا کے دیئے جہاں جہاں مسلمان آبادی زیادہ تھی جہاں جہاں ہندو زیادہ آبادی تھی اس کو اسٹیڈی کرنے کے لیے بہت تھوڑا سا ٹائم تھا کہ ہندوستان کی جیوغرافی ہے جو بہت بڑا فیصلہ ہونے والا ہے مسلمانوں کے لیے بھی اور ہندووں کے لیے بھی ہندوستان سب کانٹیننٹ کا بہت بڑا فیصلہ تھا تو ایک ایسا بندہ مقرر کیا گیا ایسا چیئرمن جوائنٹ باؤنڈری کمیشن کا کہ وہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا تو اسی وجہ سے کائدیعظم نے ماؤنٹ بیٹن سے یہ ڈیمانڈ کی کہ تین قانون دان آپ برطانیہ سے منگوائیں ان کو بھی اپوائنٹ کریں جو کہ وہ بھی مکمل طور پر اویر ہوں ہندوستان کی آبادی سے ہندوستان کی جیوغرافی سے تو یہ ٹھیک رہے گا لیکن ماؤنٹ بیٹن نے کائدیعظم کی یہ جو ڈیمانڈ تھی وہ ریجیکٹ کر دی قبول نہیں کی اس نے کہا کہ موسم ہندوستان کا غرم ہے اس لیے وہ یہاں نہیں رہ پائیں گے برحال اب آجاتے ہیں اپنے ٹاپک پر کہ وہ جو ریڈ کلیف تھا وہ پہلی بار آیا تھا ہندوستان میں اس کو جیوغرافی کا اتنا تو پتہ نہیں تھا اور اس کے علاوہ جو برطانیہ کی حکومت تھی لارڈ ماؤنٹ بیٹن وہ اس کے کانگریس کے اور ہندو ہندووں کی اثر رسوخ میں تھا اسپیشلی نہرو جو تھا اس کا کلوز فرینڈ بھی تھا وی پی مینن کانگریس مین تھا وہ بھی وہ بھی اس کا اعتماد والا بندہ تھا تو کانگریس اور ہندو کمیونٹی کے اثر رسوخ میں تھا جو تھا وہ ماؤنٹ بیٹن برطانیہ کا لاسٹ گورنر جنرل تو اسی وجہ سے جبکہ باؤنڈری کمیشن کے دوران فائدہ جو پہنچایا گیا وہ کانگریس کو اور ہندووں کو پہنچایا گیا اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے وہ کیسے اب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ جو پنجاب کمیشن ہے اور بنگال کمیشن ہے وہ کیا ہے اور اس کا جوائنٹ چیئرمن وہ کیا ہے باؤنڈری کمیشن کا جو پرپس تھا وہ کیا تھا اور ایک بات آپ کو میں بتا دوں اس باؤنڈری کمیشن کا جو دوسرا نام ہے وہ ہے ریڈ کلف ایوارڈ ریڈ کلف ایوارڈ اب ریڈ کلف ایوارڈ اس کا نام کیوں رکھا گیا کیونکہ ریڈ کلف جو تھا اس کا جوائنٹ چیئرمن تھا اور ایوارڈ اس لیے کہ اب لاسٹ جو برطانیہ حکومت کا ہندوستان میں جو فیصلہ تھا وہ ہندوستانی لوگوں کو لاسٹ میں وہ کچھ دے رہے تھے اس لیے وہ ایوارڈ بن گیا اور ان کو قبول کرنا ہی کرنا تھا اینی ہاؤ کسی بھی سیچیئشن میں اب آجاتے ہیں جو اس سے ریلیوانٹ دوسرے باتیں ہیں کنٹروورشل سٹیز تھے کچھ ایسے شہر تھے ایسے ڈسٹرکس تھے پنجاب میں بھی بنگال میں بھی جہاں پر مسلمان زیادہ آبادی تھی لیکن وہ ہندوستان کو دیے گئے جیسے کہ گرداسپر میں باون پرسنٹ مسلم آبادی تھی ٹھیک ہے دوستو اور گرداسپر ڈسٹرکٹ میں اسپیشلی جو تحصیل تھی بٹالہ اور گرداسپر بھی خود ایک تحصیل بھی تھی اور پتھان کو یہ تینوں تحصیل جو تھی اس میں تو تھے ہی مسلمان لیکن یہ بھی ہندوستان کو دی گئی اب آجاتے ہیں دوسرا جو ڈسٹرکٹ تھا جلندر اس میں اکاون پرسنٹ مسلم آبادی تھی امبلہ 69 پرسنٹ 59 پرسنٹ مسلمان تھے وہاں پر آبادی فیروز پر 55 پرسنٹ مسلم آبادی تھی وہاں پر بھی پاپولیشن زیادہ تھی مسلمانوں کی تو یہ جو شہر تھے ڈسٹرکٹس یا تحصیلیں تھی یہ ہندوستان کو دی گئی کیونکہ اس میں ہندوستان کی جو فارس سائٹیڈ جو اس کی سوچ تھی آگے والی سوچ تھی وہ یہ تھی کہ کشمیر بہت بڑی اسٹیٹ تھی ہندوستان میں اس پر بھی آگے چل کر قبضہ کیا جائے اور پاکستان کا جو پاکستان کے مین جو دریاں ہیں ان کو بھی اپنے کنٹرول میں کیا جائے پاکستان کا جو پانی ہے اس کو بھی اپنے کنٹرول میں کیا جائے ان کی جو آگے کی پلاننگ یہ تھی کہ پاکستان کو ہم اپنے کنٹرول میں رکھیں تو برطانیہ کا جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن وائسرائے تھا وہ بھی کانگریس کی فیور میں تھا تو یہ صوبے اور یہ جو ڈسٹرکٹس ہیں تحصیل سے ہیں یہ ہندوستان کو دی گئی اب اس کے بعد جو سخ کمیونٹی ہے جو پنجاب میں رہ رہی تھی سخ کمیونٹی اس کی جو رائے تھی کہ چناب ریور تک اب تو چناب ریور تک پنجاب جو ہے وہ ہندوستان کو دیا جائے قائد اعظم نے مسلم لیگ کے کافی میمبر کے ساتھ مل کر قائد اعظم نے سخ کمیونٹیز کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی لیکن جو سخ تھے وہ ہندووں سے کانگریس سے ملے ہوئے تھے اسی لئے وہ قائد اعظم کی کوئی بھی ڈیمانڈ کوئی بھی ریکویسٹ قبول نہیں کر رہے تھے اسی لئے قائد اعظم یا مسلم لیگ والے جو تھے وہ پنجاب کے پارٹیشن میں بانٹنے میں خوش نہیں تھے لیکن وہ سخ ایک واحد جماعتی ایک قوم تھی ایک کمیونٹی تھی اس نے انسسٹ کیا کہ پنجاب کو ڈیوائیڈ کیا جائے اسپیشلی انہوں نے جب کرپس مشن پلان کے دوران لیٹر لکھا تھا کرپس مشن کو تارہ سنگھ تھا ان لوگوں کا لیڈر اس نے کرپس مشن کو بھی لیٹر لکھا تھا کہ پنجاب کو پارٹیشن کیا جائے ہندووں اور مسلمانوں میں آبادی کے لحاظ سے یہ سخ کمیونٹی کی جو تھی ان کا فورس تھا اب آجاتے ہیں کچھ بنگال میں بھی ایسے علاقے تھے جو کانٹروورشل تھے بنگال میں کچھ ایسے علاقے تھے جہاں پر مسلمان زیادہ آبادی تھی نادیا ڈسٹرکٹ مششد آباد یہ مسلمان آبادی والے علاقے تھے لیکن یہ کچھ علاقے ہندوستان کو دیے گئے اب کلکتہ میں مسلمان آبادی تو نہیں تھی مسلمان کچھ کتابیں کتابوں میں لکھ رہے ہیں کہ ٹوئنٹی سیون پرسنٹ پاپولیشن تھی کچھ کتابوں میں یہ لکھ رہے ہیں کہ ٹوئنٹی تھری پاپولیشن تھی مسلمانوں کی اب کلکتہ کی جو ڈیمانڈ مسلم لیگ کر رہی تھی کہ یہ بھی پاکستان میں ایڈ کیا جائے پاکستان کو دیا جائے کیونکہ کلکتہ شہر ڈیولپ تھا اس وقت انڈسٹریل سٹی تھا حباف بزنس تھا وہ ایک ڈیولپ سٹی تھا اس لئے مسلم لیگ والوں کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ کلکتہ بھی ایسٹ بنگال پاکستان کو دیا جائے اگر کلکتہ پاکستان کو آپ نہیں دیں گے تو جو ایسٹ بنگال ہے وہ ایک کچھی آبادی صرف رہ جائے گا لیکن ماؤنٹ بیٹن نے اس رائے کو بھی ریجیکٹ کر دیا اور کلکتہ جو تھا وہ ہندوستان کو دیا گیا اب آجاتے ہیں پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ایوارڈ تھا وہ کب اناؤنس کیا گیا سترہ آگست انیس سو سنتالیس میں اس ایوارڈ کو اناؤنس کیا گیا اور اس کے بعد جو رییکشن تھا مسلم لیگ کا مسلمانوں کا وہ یہ تھا کہ جناہ نے کہا کہ یہ انجسٹس ہے یہ فیر نہیں ہے مسلمانوں کے مسلمانوں کے ساتھ یہ انصاف نہیں ہے اور یہ جو ڈیویجن ہے پارٹیشن ہے دو سوبوں کا جو ڈیویجن ہے وہ بھی ٹھیک طرح سے نہیں ہوا بہرحال دوستو اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ریڈ کلیف ایوارڈ کے بعد پاکستان بن گیا اور اسی طریقے سے اب پاکستان مومنٹ جو ہے وہ مکمل ہو گئی اور پاکستان بن گیا اب آگے جو ہمارا لیکچر ہوگا انشاءاللہ آفٹر انڈپینڈنس ہوگا اب پاکستان بن گیا اب آپ پاکستان کے بعد جو بھی ٹاپکس ہیں پاکستان اسٹیڈیز کے اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان آفٹر دا اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان اب ہم وہ ڈسکس کریں گے اگر کوئی بھی بات اس میں رہ گئی ہو تو کائنڈلی کمنٹ باکس میں مجھے اپنی رائے دیں اور بتائیں تینک یو ٹیک کیئر اللہ حافظ